سارے عالم میں عجب انجمن آدائی ہے ماہ رمضان کی برکت سے یہ ذنبائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد عالی صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم محمد عیسیٰ شاملور پرسیڈنٹ اینجو صلو اللہ علیہ آپ کو اور ایک مرتبہ حطاب ہونے جا رہا ہوں اللہ کا لاکھ شکر حسان عظیم ہے حضور صلو اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارک میں آپ نے جو بھی اہلانات انجمن سلام سے بھیجے گئے وارساب کے ذریعے بھیجے گئے واریس مسیج کے ذریعے آپ کو بھیجے گئے اس پر آپ نے پورا پوری طرح عمل کیا میں آپ سب کو انجمن سلام کے اوضانان انجمن سلام کے طرف سے آپ کا شکر عدا کرتا ہوں کل ہی ہماری ایک میٹنگ بھی جس میں علماء کران ڈاکٹرز سابق صدور تنظیموں کے لیڈرز کو بلا کر ایک میٹنگ تلقی کی جس میں عنوان تھا شب حضر جو میں جمعہ آخر جمعہ کے سلسلے میں اور جید الفتر کے منانے پر غور پوچھتا بہت طویل باچت کے بعد علماء کرام حاضرین سابق صدور تنظیموں کے لیڈرز انجمن سلام کے اوضانان علماء کرام شیر اوملے کے حاضی جلوان صاحب محمد صاحب اور دیگر علماء کرام حاضر تھے اس میں یہ تائپ آیا کہ جس طرح سے گورنمنٹ آف کرناٹا گورنمنٹ آف انڈیا ڈسٹرک بچے سٹیٹ ڈی سی میڈنگ صاحب جو ایلان آتا ہے خانوں بنائے کے ہیں آن سے لاؤڈان شروع آج اب سے آج لوگ جو نماز پڑ رہے ہیں نمازیں پڑ پانچوں نمازیں پڑ رہے ہیں تراوی پڑ رہے ہیں نیو جباں آدھا کر رہے ہیں باقی جو لوگ ہیں جو نماز اپنے اپنے گھروں میں آدھا کر رہے ہیں اسی طرح شب خدر آپ کے سامنے ہے تاخرات تو بھی اپنے آئیلان بیجا گیا تھا آپ نے تاخراتوں کا بہتوام کیا ہے آج شب خدر ہے آج شب خدر بھی آپ کو اپنے گھروں میں آپ کو شب خدر ادا کرنا ہے جو مسجد میں لوگ پہلے سی پانچ لوگ نماز پڑ رہے ہیں ان کا وہ پانچ لوگ ہی وہاں پہ شب خدر کی نماز مسجد میں ادا کریں گے باقی سب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں شب خدر کا منائے اور آخر جمعہ بھی جو ہے آخر جمعہ ہے جنوبارک کا وہ جمعہ کی نماز بھی مسجد میں جو پانچ لوگ نماز پڑ رہے ہیں وہی لوگ پانچ لوگ وہاں پر نماز ادا کریں گے باقی جو ہے جمعہ کا جو ہے زہر نماز کو ادا کرنا ہے آپ کو بعد نماز جمعہ آپ کو زہر ادا کرنا پڑتا ہے آپ سے دبانہ گزارش ہے انجم اسلام کے گزارش ہے پورے متعلق جمعہ سے میں گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے محلوں کو سمال کے رکھئے نمازیں گھر میں ہی ادا کرنا ہے معاملہ یہ دل فطر کا ہے ابھی تک کوئی وقور سے ہمیں کوئی ڈیریکشن نہیں آئے مگر گورنمنٹ آف انڈیا گورنمنٹ آف کرناڈکا نے استعمائی نمازوں کو بند کر دیا ہے مسجدیں گردوارہ مندیریں چرچ وغیرہ سب بند کر دے گئے ہیں استعمائی یہ تو نہیں ہے اللہ کا کرم ہے ہم کو باچ لوگوں کو ازاد دی گئے ہم لوگ پڑ رہے ہیں انجم اسلام ابلی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم کتنے شرولی کے چھے ایدگاہ ہیں بڑا ایدگاہ ہے اولڈگاہ بیدان ہے منٹو روڑ کا ایدگاہ میدان ہے تاریل کا ایدگاہ میدان ہے انکل کا ایدگاہ میدان ہے ہاں پر اور ایک ہمارے امر بول میں ایک ایدگاہ میدان ہے اس طرح سے چھے ایدگاہ میدانوں میں ہمیں ازادت مانگ رہے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے نماز دو وقت عدا کی جاتے سال میں یہ دین کی ہمیں بی سی میڈان صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پر نماز پڑھنے کی تھوڑا ازاد دی جائے خانون کے دہرے میں وقبور کے عدا کرتا ڈکلے کرتا نوڈی فیسنگ کے دہرے میں سینٹر گورنمنٹ کے خانون کے دہرے میں سینٹر گورنمنٹ کے دہرے میں ہمیں ازادت دی جائے کہ ہمیں درخواست نماز انشاءاللہ کل ہمارے ملے صاحب کو یا ہمارے صاحب ہمارے پورے آفیس بر جا کر درخواست نماز دی گئے انشاءاللہ میں پوری کوشش کریں کہ وہ بھی جگہ جو نماز پڑھنے کی ہے اس کو بھی برپور کیا جائے اور ہمارا جو ہمارا سپریم کورٹ کا ہارڈ رہا تھا کہ آپ انجور سلام ادگاہ کو دو ختمات پڑھنے دیا گیا اس کا استعمال بھی کریں تو یہ سب انشاءاللہ بھوری کوشش کر رہے ہیں میں آپ سے مہدبانہ اور ایک مرتبہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ماں بہنے تھوڑا تھوڑا باہر جا رہے ہیں مارکٹک کے لئے میں پورے متولیارہ کی جماع سے نوجوانے محلہ سے مہدبانہ ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکڑے کرناڑکا کے اور پورے انڈیا کے اکڑے جو ویرس چھو پھیل رہا ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے ابھی انڈیا کی ہر تیزی ہوگی ہے کہ ہر دن چھ سات ہزار بڑھ رہے ہیں ایک لاکھے بعد مہدبانہ سمسطوں کی میڈیکل ڈاکٹرز کا کائناہ کہ یہ رفتار جو ہے کرنا کی بہت زیادہ بڑھے گی آپ اپنے گھروں میں اپنے فیاملی کو اپنے جوان بچوں کو ماں بہنوں کو بیٹوں کے سمال کے اپنے گھرے میں رکھئے آپ نماز پڑھئے اللہ سے دعا کیجئے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے دعا کو خبر فرمائے گا ہمارے خیرات کو خبر فرمائے گا ہمارے زکاة کو خبر فرمائے گا ہمارے صدقات کو خبر فرمائے گا انشاءاللہ حضیق اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقے میں مہدبانہ اور مردہ قزائز کرتا ہوں جو لوگ ہمیں تہاون کریں شاہ بجارہ ہے جو من کامپلیکس ہے ہمارا جو امال ہے اور دیگر جو ہمارا ہمارا جو بارکٹ ہے ان اشتر مکر وغیر ہے کہ ان کے انتاجوں سے مائشوں کے عطا کروں گا میں ان پورا کھوبریشن کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ حضرت اللہ ہم سب کو یہ اتحاد رہیں اپنے گھر میں بنائیں یہ دن میں اپنے گھر میں ہی بنائیں اور شبے خدر اپنے گھر میں ہی بنائیں شبے ہمارا آخری جمعہ اپنے گھر میں بنائیں جو جو لوگوں مزید میں اجزاد دی گئے وہ نہیں مزید میں پانچ ست بنائیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور ایک مرتبہ مزارش کرتا ہوں کہ آپ خاص کر اپنے بچوں کا اپنے فیاملی کا اپنے گلی کا خیال رکھتے ہوئے ایسے کرونا سے لڑنے کا لڑ رہے ہیں آپ آپ اللہ کا حیثہ رازی میں آپ لڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگ اور بھی آپ کو لڑنا ہے جب تک رمضا مبارک پورا ہمیں ادا کرنے کے بعد اور ہی لمبا جائے گا جو لوگ کے پاس پیسہ ہے جو مال حیثیت رکھتے ہیں میں اور ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں جو مال حیثیت رکھنے کے لئے جو زکاہ دیں اور اگر آپ کے پاس زیادہ بچائے تو آپ اپنا پیسہ خرص اللہ کی نام پر خاص حسنہ دیا ہے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ رمضا مبارک ہے یہ کے بلد دست دیتا اللہ کی ذات بہر سا رکھو اور آپ مہرمانی فرما کر اور جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے آپ دوست ایبابیں گلی گلی میں آپ دھنڈ کے دے کر کر کے ان کو خاص حسنہ دینے کی کوشی کریں اور مرتبہ جماعت سے جماعت کے لوگوں سے متوارکنی جماعت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایکشٹر اگر پیسہ ہے تو اپنے غریب غربہ کو اور اس کی انہوں کو دے کر خاص حسنہ دیں چھوٹ چھوٹ تاجروں کو خاص حسنہ دیں اور واپس دے سکتے ہیں اس طرح سے ہم سب مل کر شاروبلی کے پورے 130 محلاجات جماعت نوجوان تنظیمیں ڈاکٹرز لیڈرز جو ہمارے تنظیمیں کی لیڈرز ہیں تنظیمیں کی لیڈرز صرف گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر وہ اڈوکیئرز ہیں ڈاکٹر فورم ہیں سب سے مہتبانہ ہو رہے من کا گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم ہماراں تاؤن کریں انجم سلام کا اعلان ہمیں کو بھول پر پر آل چھوڑے بھی دیکھنے میں ہے کہ پی اونے کسی نے دیا ہے تو ڈاو آٹسٹک انجم مل کے نام پر میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ غلط غلط چیزوں پر آپ ڈھیان نہ دیں آپ انجمان کے اعلان کو اس کو عمل کریں پورا عمل کریں جو لوگ وارس اپ گلت وارس اپ دے رہیں وہ پرمیشن دیگ ہے یہ پرمیشن دیگ نہیں ہے جو انجمان سے اعلان کیا جاگا وہ ہی وہی پرمیشن دیں گی بھائی خان رہے گا وہ آپ اس پر عمل کر رہا ہے میں مطلعہ کی جمعہ سے علماء کرام سے اماموں سے خاص کر میں ملت کی تجا اعتماد کرتا ہوں کہ آپ آپ اس میں کھرے اتریں آپ آر بار لوگوں کو بتائیں گھر کے باہر نہ جائیں اور رماز گھر میں پڑھنے کے لئے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو اتحاد اتحافہ کے ساتھ اس عباس کے لڑنے کی طاقت ہے اور ہمس لڑیے کچھ ہونے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے سننے والا ہے دیکھنے والا ہے وہ ہماری حفاظ ضرور کرے گا ہم امت رسول ہیں اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو کبھی تکلیم نہیں ڈالے گا وابا میں نہیں ڈالے گا امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں شروری میں کوئی ایک بھی وابا کے وابا سے کوئی مئیت نہیں ہوئے اللہ کا ایسا رسیم ہے شروری کے اولیاء کرنے کا صدقہ ہے شروری کے صدقہ سرکار شروری کا صدقہ ہے کہ ایک بھی اللہ تعالیٰ آئیسا آئیسا وقت نہیں رہایا جو ہمیں غم غمغین ہونا ہے بس لڑنا ہے آپ رہیس کریں آپ احتیمام کریں سبائی اخواہ رکھیں دوری منٹیں کریں پرسنل ڈسٹنس منٹیں کریں بار بار ہاتھ کو دعا کریں سبوں سے دعا کریں میں آپ سے گزائج کرتا ہوں اور بار انجو اسلام علی سے اور انجو اسلام کے طرف سے پورے اوضران انجو اسلام طرف سے میں آپ کو یہ دل فطر کی بار بات پیش کر دوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ